بہت ساری ایسی باتیں آپ سنتے ہیں جو کنٹروورشل ہیں جن کے بارے میں لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں اور وہ باتیں راز ہیں ایک مسٹری ہے اور ایک ایسی مسٹری ہے جو شاید سلجنے کا نام ہی نہیں لے رہی تو آج اس پر اسرار تنظیم کے بارے میں ہم بات کریں گے جس کو آپ ایلومینیٹی کہتے ہیں ہیلومینیٹی کیا ہے کس طرح اس نے جنب لیا کس طرح سے جو لوگ اس کے بارے میں افواہیں پھیلاتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کو کنٹرول کرتی ہے کرونا آیا تو وہ اس نے کنٹرول کیا اس کی وجہ سے پہلا امریکہ کا صدر یہ لگواتی ہے بھارت ہو پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو تو اس کو برائے راست یہ تنظیم کنٹرول کرتی ہے بہت سری بیماریوں کے بارے میں بھی ایسا کہا جاتا ہے کہ اس تنظیم کے سبب یہ دنیا میں پھیلتی ہیں یہ جہاں جس کو چاہتی ہے قتل کر دیتی ہے جہاں جس کو چاہتی ہے شورت دے دیتی ہے عزت دے دیتی ہے مقام اور مرتبہ دے دیتی ہے کیا یہ باتیں سچ ہیں اگر یہ سچ ہیں تو ہم کیا اس سے متاثر نہیں ہیں کیا ہماری زندگی بھی یہی کنٹرول کر رہی ہے یہ کس حد تک سچ ہے اور یہ بات بھی اس کے بارے میں بولی جاتی ہے کہ ایسے لوگ جو الومینیٹی تنظیم کا حصہ ہیں وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں وہ مذہب کے خلاف ہیں ان تمام باتوں کا جواب جاننے کے لیے آپ نے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے سب سے پہلی چیز یہ کہ الومینیٹی ہیٹ یہ ایک تنظیم تھی جو سترہ سو چھتر میں بنائی گئی اور اس تنظیم کی پہلی میٹنگ باویرین جو کہ موجودہ جرمنی کا حصہ ہے وہاں منقت کی گئی مگر کچھ سالوں بعد یعنی سترہ سو پچاسی کے اندر سیونٹین ایٹی فائف کے اندر اس کو بین کر دیا گیا اور اوفیشلی یہ تنظیم ختم ہو گئی لیکن اب تک اس کے بارے میں بے شمار افوائیں پھیلائی جاتی ہیں بے شمار رومرز لوگوں سے آپ سنتے ہیں ترہ ترہ کی لوگ باتیں کرتے ہیں یعنی تنظیم بنیادی طور پر تو ختم ہو گئی تھی مگر لوگوں کے ذہنوں سے یہ آج تک ختم نہ ہو سکی کیا یہ سچ ہے؟ جی ہاں کچھ حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچ ہے مگر زیادہ تر اس کے بارے میں افوائیں اور جھوٹ ہی پھیلائی جاتا ہے یہ بات سچ ہے کہ اس دنیا میں بے شمار خفیہ تنظیمیں بے شمار خفیہ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں جس طرح ہر ملک کی ایک انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے پھر ایک پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تنظیم ایسا نہیں ہو سکتا کہ کام نہ کر رہی ہو میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں جس طرح آپ نے ارتگرل ڈراما دیکھا تھا جس کو ایرترل بھی کہتے ہیں تو اس کے انتر سفید داڑی والے تھے تو وہ ایک خفیہ طور پر اپنی ریاست کی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے اسی طرح آپ دیکھتے ہیں امریکہ کی سی آئی اے ہے پاکستان کی آئی ایس آئی ہے اسی طرح بہارت کی راہ ایک بقاعدہ طور پر ان کی انٹیلیجنس فورس ہے جو خفیہ طور پر کام کرتی ہے یہ تو چند ایک ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں مگر الومینیٹی بھی یوں ہی کنسیڈر کر لیں کہ اسی طرح کی ایک ارگنائزیشن ہے یہ نمبر آف ارگنائزیشن ہے اس کا سیمبل بھی میں آپ کے سامنے دے دیتا ہوں یہ عموماً ایک ٹرائی اینگل بنائی جاتی ہے اور اس کے اندر ایک آئی ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک شیطانی آنکھ ہے جو انسان کو دیکھ رہی ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ اس کی سائنز ہیں جو میں ساتھ منشن بھی کر دیتا ہوں اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ تنظیم پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے راز لوگوں تک دے دے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سائنز بظاہر نظر آ رہے ہیں یہ بھی ایکچل سائن نہیں ہیں ان کی خفیہ لینگویج بھی اور ہے خفیہ سائن بھی اور ہے یہ صرف پبلک یا دنیا کو دکھانے کے لیے ہے اب یہ سوال کہ کیا یہ امریکہ کے صدر کو بھی کنٹرول کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے رومرز ہیں لیکن محققین کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات سچ نہیں ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں کسی نہ کسی کو ایک خاص برتری حاصل ہو جاتی ہے اور خفیہ طور پر بہت سارے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے اب وہ کون کرتا ہے یہ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے آج بھی پاکستان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہاں کا جو آرمی چیف ہے وہ امریکہ لگاتا ہے وہ سی اے یہ لگاتی ہے بہارت کے بارے میں بھی اس طرح کی بے شمار باتیں پھیلائی جاتی ہیں باقی مسلم مبالک کے بارے میں بھی باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ اسرائیل پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے جس طرح ریسنٹلی آپ نے ایک واقعہ دیکھا کہ ایران کے اندر ان کے گھر میں گھس کر حضب اللہ کا جو سربراہ تھا اس کو ٹارگٹ کیا گیا اس کو مارا گیا تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو خفیہ ایسی تنظیم ارگنیزیشن ہے جو وہاں پر کام کر رہی ہے اب ہم آ جاتے ہیں دوبارہ الومینیٹی کے اوپر تو الومینیٹی کے جو مقاصد تھے شروع شروع ان کا مقصد روشنی پھیلانا تھا علم اور فہم کو پھیلانا تھا اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ورلڈ آرڈر لانا تھا یعنی یہ تنظیم یہ چاہتی تھی لوگوں کے بقول کہ یہ پوری دنیا میں ایک حکومت قائم کریں اور ساری دنیا کے جو ممالک ہیں ایک سلطنت کے اندر یا ایک حکمران کے اندر کام کریں اب یہ کس حد تک بات سچ ہے یہ تو آگے مزید ہم جانے گے مگر کرونا جب پھیلا تو الزام لگایا گیا پھر پولیوں کے قطرے جو پوری دنیا میں پھیلائے جاتے ہیں یا پلائے جاتے ہیں اس کے بارے میں بھی رومرز وہ خبریں پھیلاتے ہیں کہ یہ الومینیٹی کا کام ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پوری دنیا کی حکومتیں میڈیا اور خاص طور پر جو پاپ سنگر ہیں ان کو کنٹرول کرتی ہے اور یہ بات بہت حد تک درست بھی مانی جاتی ہے کہ آپ دیکھ لیں اگر میں اس کی آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دوں تو آپ اگر کسی ارگنیزیشن کا حصہ بن جاتے ہیں کسی ایسی ارگنیزیشن جو جس کا لوگوں کو پتا ہے تو وہ ہر موقع پر آپ کو ضرور سپورٹ کرتی ہے کیوں چونکہ مشکل وقت میں جب آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ تنظیم آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے پھر یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ ایک خفیہ تنظیم ہو اور آپ اس کے رکن بن جائیں اور پھر وہ آپ کو سپورٹ نہ کریں یہ ہینڈرڈیٹ ٹین برسنٹ بات درست ہو سکتی ہے کہ آپ کسی ارگنیزیشن کا حصہ بن جائیں مگر یہ جو بات کی جاتی ہے کہ یہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں یہ اسلام کے خلاف ہیں یہ بھی باتیں زیادہ حد تک پھیلائی جاتی ہیں یعنی یہ افوائیں ہیں یہ سچ نہیں ہے لیکن اس دنیا کے اندر بے شمار ایسی تنظیمیں ضرور ہیں جو اسلام کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں جو دنیا میں نائنصافی کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں یعنی کچھ کے مقاصد درست ہیں ہمارے دزدیک اور کچھ کے مقاصد ہمارے دزدیک درست نہیں ہیں لیکن راز ہمیشہ راز رہتا ہے اگر یہ مسٹری ہے تو اس مسٹری کو مسٹری ہی رہنے دیا جائے تو میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر ہے اور جون جون کوئی راز آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کے بارے میں افوائیں بھی زیادہ پھیلتی ہیں الومینیٹی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فری میسنز کا حصہ رہی ہے یہ بھی تنظیم تھی اور بہت ارسا الومینیٹی اس میں زم ہو گئی یا وہ تنظیم اس کے اندر زم ہو گئی اور خفیہ طور پر پوری دنیا میں کام کرنا اس نے شروع کر دیا پورے دنیا کے میڈیا کو کنٹرول کرنا اس کے علاوہ پاپ سنگرز کو کنٹرول کرنا شہرت کا تعلق اس سے ہے اور بہت سارے لوگوں کو جو اس طرح کے مختلف سائنز بناتے ہیں ان کا تعلق اس تنظیم کے ساتھ جوڑنا یہ تمام چیزیں بظاہر ہم سنتے تو ہیں مگر اس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اسی وجہ سے محققین کہتے ہیں کہ ہمیں ان باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے کیوں چونکہ یہ بات درست نہیں ہے تو اگر اب تک ہم دیکھیں تو ہم نے یہ بات یہاں واضح کر لی کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خفیہ تنظیم یہ موجود ہے لیکن اس کے بارے میں کچھ باتیں تو حقائق کے بالکل منافع ہیں اور کچھ حقائق پر مبنی ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ نگا بان مجھے دیجئے